حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں سمیعت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہوئے اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَيْهِ پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ تیہ ہوگا فیصلہ ہوگا رَجُلُنْ اُسْتُشْهِدَا فَاُطِيَا بِهِ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جن کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس نے جان دے دی تھی فَاُطِيَا بِهِ اسے پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بنوائے گا دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا بڑی صلاحیت دی تھی طاقت دی تھی اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا میری نعمت ان سے تم نے کیا کام کیا قال قاتل کو فی کا وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لئے جنگ کری جنگ میں حصہ لیا حتیٰ اُسْتُشِدُو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا میں نے اپنی جان دے دی قال قذبتا اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَيَا يُقَالَ جَرِيُن تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا چری ہے بڑا بہادر ہے کیا کہنے ہیں اس کے شاہ سوار ہے تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا In the heart of your hearts تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری نزا جو ہی نہیں تھی اپنی شجاعت کا اظہار تھا لہا يُقَالَ جَرِيُن فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تمہاری جرت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے فَقَدْ قِيلَ سُمَّ عُمِرَ بِهِ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے حکم دیا جائے گا فَسُحِبَ عَلَا وَجْهِ پھر اسے مو کے بل گھسیڑتے ہوئے حتیٰ اُلْقِيَ فِي النَّار جہنم میں جھوم دیا جائے گا دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید سمجھ لیجئے اس بات کو لیکن وہ اصل شہ جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا کوئی اور شہ ہے شہرت طلب ہے کسی اور طریق کوئی بال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے کوئی حمیت کی وجہ سے فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اب آپ بڑے غور سوڑ سے چل رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پرانے جو ہیں وہ بدلے لینے کا موقع بھی دے گا تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اپنی حمیت کی وجہ سے ہے تو اصل شہ یہ ہے کہ دل کی قیفیت کیا ہے دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ ایک دوسرا آتمی ہوگا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ اس نے بڑا علم حاصل کیا وَعَلَّمَهُ اور خوب سکھایا خوب علم کو پھیلایا وَقَرَعَ الْقُرَانَ اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا قاری تھا قرآن کا فَوْتِيَبِهِ اسے بھی پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جت لائے گا میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے فَعَرَفَهَا تو وہ پہچان لے گا ہاں مروردگار یقینا تیرے میں پر یہ احسانات ہیں قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيَا کوئی جائے گا تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمُ وَعَلَّمْتُهُ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اسے پھیلایا لوگوں کو پہنچایا وَقَرَعَتُ فِيكَ الْقُرَانَ اور تیری لیے تیری خوشدودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا قَالَكَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَعَتَ الْقُرَانَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌ تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شورہ ہو جائے بڑا علم ہے بڑا متبہر علم ہے اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا اندھاقاری ہے بہت اندھاقاری ہے فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے ثُمَّ عُمِرَ بِهِ فَصْعِبَ عَلَىٰ وَجْهِي حَتَّى أُلْقِعَ فِي النَّار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی مو کے بل گسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جھونک دیں گے وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ کُلِهِ اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی مرسط عطا کی تھی اور اس سے ہر قسم کا معلو اسباب دنیا بھی مقصرت عطا کیا تھا فَعُدِعَ بِهِ فَعَرَفَهُ اسے بھی پیش کیا جائے گا اس سے اللہ جت لائے گا اپنی نعمتیں فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا پوچھے گا تم نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَقْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُوا يُنفَقَ فِيهَا اِلَّا اَنفَقْتُ فِيهَا وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہے ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے قَالَ قَذَبْتَا تم نے جھوٹ کہا وَلَاكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے فَقَدْ قِيلَ یہ کہا جا چکا ہے سُمَّ عُبِرَ بِهِ فَسُحِبْ عَلَى وَجْهِي سُمَّ عُلْقِعَ فِي النَّار پھر فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں بھی حکم لیا جائے گا اور موہ کے بل گسیٹ کے ہوئے اسے جہنم میں جھوک لیا جائے گا یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَقِ يَحْسَبُوا وَمَانُ مَا حَتَّى اِذَا جَاهُوا لم يَجِدْهُ شَيِّن وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ